جبائی کے حکمران کی بیٹی شہزادی مہرہ بنت محمد بن راشد المکتون کی انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک گوست میں اپنے شوہر کو طلاق دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان شہزادی کی سوشل میڈیا پلیٹفارم انسٹاگرام پر تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے کیا گیا جس میں مختصر الفاظ میں تعلق پتم کرتے ہوئے لکھا گیا میں طلاق دینے کا اعلان کر رہی ہوں۔ یوگل تینس پاکستان نے متحدہ عرب امارات میں حکام سے اس معاملے پر وضاحت طلب کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ تاہم اب تک شہزادی کے شوہر شیخ منا بن محمد بن راشد بن منا المکتون کیا خود شہزادی کے والد اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتون کی جانب سے عوامی سطح پر کسی قسم کا رتعمل نہیں دیا کیا۔ شیخ مکتون متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم ہیں اور دنیا میں گھوڑ سواری اور گھوڑوں کی دوڑ میں ایک بڑا نام رکھتی ہیں۔ شیخ محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مختلف پیگیوں میں سے 23 بچے ہیں۔ شہزادی کے انسٹاگرام پر اب تک یہ پوسٹ موجود ہے اور تحرید کا آغاز ان الفاظ سے بوتا ہے پیارے شوہر جبکہ اس تحرید میں مزید لکھا گیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، میں تمہیں طلاق دیتی ہوں اور میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ بظاہر اس پوسٹ میں اسلامی روایات کے مطابق تین بار طلاق دی گئی ہیں۔ شہزادی کے انسٹاگرام پر موجود پوسٹ میں آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنا فیال رکھنا تمہاری ساتھ کا اندازہ ہوتا رہے کہ اس سے ان کے شوہر کی تمام تصاویر اٹائی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب ان کے شوہر کے اکاؤنٹ کا جائزہ لیا گیا تو ایسی ہی بہاں شہزادی کی تصاویر موجود نہیں تھی اور ان کو بظاہر ڈیلیٹ کیا جا چکا ہے۔ شہزادی مہرہ کی شادی گزشتہ سال اپریل کے ماں میں کافی دھومدام سے منقض ہوئی تھی اور صرف دو ماہ قبر ان کی پہلی اولاد پیدا ہوئی۔ تاہم انسٹرگرام پر چند سارفین کی جانب سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ غالباً شہزادی کا انسٹرگرام اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا ہو اور یہ اعلان کر دیا ہو۔ تاہم اب تک سرگاری سطح پر ایسی کسی پیش شفت کے بارے میں کوئی اندیا نہیں دیا گیا۔ اس ویڈیو کے شائع ہونے تک طلاق کا اعلان کرنے والی تحریر اکاؤنٹ پر موجود تھی۔ دبائی کی حکومت اور لندن میں واقع متحدہ رب امارات کے سفارت کھانے کی جانت سے اس معاملے پر موقف دینے کی درپاس پر ابھی تک جواب ملی آیا۔